عالی جناب عبدالجبار صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں مرکز یا سنہ گروپ پر اڑیسہ والا سور سے یاد کیا اللہ آپ کو جزائے خیر ادا فرمائے فقیر قادر کا دینظامی بدردین احمد خان رزمی مصباحی آپ سے مخاطب ہے آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں جناب محترم یہ تو زندگی جو ہے ذکر مصطفیٰ کیلئے ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ اللہ ہی کا ذکر ہے لہذا ملاد النبی منانے کا طریقہ یہی ہے کہ شرعی دائرے میں منائے جائے جلوس جو نکالا جاتا ہے ملاد النبی کے موقع پر اظہار مسرد کے لئے اس میں ناجائز و حرام کاموں کا اعتقاب نہ ہو عورتیں شریک نہ ہو نوجوان جوان بڑھے بچے جو شریک ہوں لباس بہتر پہنے اور جلوس میں اوباش تدلوگوں کا طریقہ ٹپوریوں اور گنڈوں کا طریقہ نہ اپنائیں یا جاہلانہ طریقے کو ہرگز اپنائیں نہ نعرہ لگائیں اور یہ طرح جلوس کا جس میں ڈی جے وغیرہ مزامیر میوزک وغیرہ ہرگز استعمال نہ کریں عدب کے ساتھ جلوس نکالیں عدب کے ساتھ جائیں یہ یاد رکھیں کہ آپ کسی اور کا نہیں اس پیغمبر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رسول معظم کا کی آمد پر اظہار مسرد کر رہے ہیں جس کے خاتر رب نے پوری کائنات بنائی ہے جس کی رضا اللہ عز و جل چاہتا ہے جس نے ہمیں انسانیت کا صلیقہ سکھایا ہے جس نے ہمیں حلال کو حلال اور حرام کو حرام انا بتایا ہے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے لہذا اس کی آمد پر اظہار مسرد کے وقت ناجائز اور حرام کاموں کا اعتقاب نہ کریں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مجلسیں منعقید کی جائیں نادخانی کی مجلسیں ہوں درود پاک کی مجلسیں ہوں واض و نصیحت کی مجلسیں ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع کے حالات بیان کیے جائیں ولادت سے پہلے کے حالات بیان کیے جائیں ان کی عظمتوں کے جو چرچے ان کی آمد سے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے ہیں ان کا ذکر ہو سیدہ آمنا رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک میں جب تھے اس وقت کے حالات بیان کیے جائیں ولادت کے وقت کے ولادت کے بعد کے آپ کی مدنی مکی زندگی آپ کی مدنی زندگی آپ کا بچپنا آپ کے غزبات میں آپ کی شرکت میراج مقدس میں آپ کی حاضری صحابہ کے ساتھ آپ کے اخلاقات اخلاق غزبات میں آپ کی شرکت اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے لیے آپ کی تعریمات جو رہیں ان سب کا ذکر کیا جائے یاد رہے کہ نادخانی میں آج کل عجب طریقے کا رنگ ڈھنگ بنا لیا گیا اسے پرحیز کیا جائے اور بڑے ہی عدب طریقے پر یاد رہے کہ سرکار کی صیرت بھی بیان کی جائے تو انداز عدب کا ہو سامعین با عدب ہوں با وضوح ہوں بالخصوص بارر بل اول شریف کی جو شب ہے اس شب میں قرآن پاک کی تلاوت ہو نمافل پڑھی جائیں اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے جو لوگ دلائل و خیراج شریف پڑھنے کے آمیر ہیں پابند ہیں وہ دلائل و خیراج شریف مکمل ختم کریں لوگ ایک اٹھاں بیٹھ کر نات مصطفیٰ سنیں اور سنائیں درود پاک کی مجلس مناقید کر لیں ذکر و اذکار کریں ان کی عظمتوں کے چرچے کریں اور تمام حالات میں باوضو رہیں اور بے عدوی کا شائعبہ نہ ہو مجلس میں بیٹھیں تو عدب کے ساتھ بیٹھیں کہ صحابہ کا یہی طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عدب بیٹھا کرتے تھے ہسی اور ٹھٹھے مزاق نہ کریں اس موقع پر اور آمد مصطفیٰ مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر رب کی بارگاہ میں رو رو کر گلگلا گلگلا کر دعا کریں جو آج پار پورے عالم میں مسلمانوں پر مشکلات آ گئی ہیں کفار و مشرقین دین کے دشمن ایک ہو رہے ہیں اور ان سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ان کے ظلم و سر سے اور ان کے فساد سے اللہ بچائے اپنے لیے دعا کریں اپنی اہل و آیال کے لیے ایمان و عقیدے پر تحفظ کے لیے دعائیں کریں اور سرکار کی عظمت و شان اس قدر ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں تو نہ بیان کر سکیں ختم نہ ہو سکے ان کا ذکر ان کا چرچہ اس لیے موضوع منگھڑت روایت ہیں اور غیر معتبر کتابوں سے روایت ہیں نہ بیان کر کے معتبر کتابوں سے روایت ہیں احادیثِ تقیبہ معتبر کتاب سے سرکار کی عظمت و شان کو بیان کیا جائے نہ شریف پڑھنے میں نہ شار کو انتخاب کیا جائے جو معتبر شورہ کے ہوں بالخصوص سرکار سے گلی عالی حضرت امام عشق محبت مجلید عالم رضی آزم رضی اللہ عنہ کا ہو حضور مفتی آزم ہند کا ہو حضور تاج الشریعہ کا ہو اے نا علامہ حسن رضا خانہ رحمہ کا ہو اور دیگر جو شورائے حسنت ہیں ان کا ہو کسی عالم ربانی کا ہو جو مسلک کے پابند ہوں ادھر ادھر کی اکیہ اشعار جو غیر ذمہ دارانہ ہیں جس میں یہ کہیں کہیں بڑی بڑی خاص غلطیاں ہوتی ہیں اس سے پرحیز کریں اور اپنے ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لئے دعائیں کریں باوضو رہیں عدب کے ساتھ رہیں ہر عمل عدب کے دائرے میں کریں حدا معینی واللہ واللہ